بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست فوری نوکری چینل میں خوش حمدید دوست اس وڈیو کے اندر میں آپ کو اسکری بینک کا میرے پاکسر میرے گھر سکیم کا اپلیکیشن فارم کو پور کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا میں آپ کو مکمل ڈوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اس فارم کو پور کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس کو کہاں پہ جمع کروانا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانے ہوں گے دوست اسکری بینک جو ہے پانچ مرلہ گھر بنانے کے لیے یا دس مرلہ گھر بنانے کے لیے آپ کو ستائیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروہ روپے تک کرزہ فارم کرتا ہے آپ پانچ مرلہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا دس مرلہ گھر آپ کو کرزہ مل سکتا ہے پہلے میں ایک وڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ میرا پاکسر میرا گھر سکیم کے تحت آپ اسکری بینک سے کرزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پاکسر میرا گھر سکیم کیا ہے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو فارم پور کرنے کا مکمل طریقہ کار بتا دوں گا دوستو اگر آپ کی اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اسکری بینک آپ کو میرا پاکسر میرا گھر سکیم جو ہے اس کے تحت کرزہ دے رہا ہے اسکری بینک سے آپ تین کٹیگری کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ پانچ ملے کے گھر بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ دس ملے کے گھر بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا پانچ ملے کے گھر کے لئے دوستو آپ دس لاکھ روپے سے لے کر ساٹھ لاکھ روپے کے درمیان میں کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ دس ملے کے گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر ایک روپے کے درمیان درمیان میں کرزہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے اس کے مارک اپ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ پانچ ملک گھر بنانے کے لئے کرزہ لیں گے تو آپ کو پہلے دس سال کے لئے پانچ فیصد سے لے کر سات فیصد تک مارک اپ پی کرنا ہوگا اور دوسرے جو دس سال ہیں دس سے لے کر بیس سال ان دس سالوں میں آپ نے ایک سالہ کی برقصہ چار فیصد تک مارک اپ پی کرنا ہوگا کیونکہ یہ کرزہ آپ کو بیس سالوں کی مہانہ کس طور پر ملتا ہے اگر آپ چاہیں تو پانچ سال کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دس سال کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بیس سال کے لیے آپ کا قرضہ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ دس سال کے لیے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیں گے تو پہلے پانچ سال کے لیے آپ کو سات فیصد مارکہ پی کرنا ہوگا دوسرے پانچ سال میں آپ کو نو فیصد مارکہ پی کرنا ہوگا تیسرے دس سال میں آپ کو جو ہے ایک سالہ کے برکسہ چار فیصدہ مارکہ پی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب دوست میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس فارم کو پور کیسے کرنا ہے یہ اسکری بینک کی اپیشل ویب سیٹ اوپر موجود ہے اور آپ کو اسکری بینک سے بھی مل جائے گا یہ فارم اس فارم کو آپ نے پور کرنا ہے اور ضروری ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا پہلے میں آپ کو پور کرنے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے اوپر ڈیٹ لکھنی ہوگی کون سی ڈیٹ کو آپ جو ہے کرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد درخواست نمبر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ بینک والے خود ہی پور کرنے گے اس کے بعد نیچے آنا ہے درخواست برائے فنانسنگ برائے میربان نشان لگائیں یہاں پہ آپ بتائیں گے جی خریداری کے لیے آپ کرزہ لینے جا رہے ہیں یا آپ پلوٹ پلس اس کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے ہیں گروس کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے آپ صرف کنشکشن کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں تین تین اوپشن میں سے کسی ایک کو آپ نے کرزہ لینا ہوگا جس کام کے لیے آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ نام لکھیں گے درخواست کردہ رقم آپ یہاں پہ نیچے لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہوگا کتنے سالوں کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ بیس لاکھ رپیہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بیس لاکھ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ مدت لکھیں گے میں بیس سال کے لیے لینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے مدت لکھنی ہوگی اس کے بعد نیچے آپ نے آنا یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے درخواست گزار کی اپنی شراکت بزریہ ایک ویٹی روپے تو یہاں پہ آپ ایک ویٹی لکھیں گے ایک ویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے پاس سے آپ پیسے لگیں گے اگر آپ ایک گھر خریدنے جا رہے ہیں جس کی قیمت جو ہے ایک ویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ اپنے پاس سے پیسے لگائیں گے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوں گے یہ لازمی ہوتا ہے آپ نے کچھ نہ کچھ پیسے دس فیصد یا پندرہ فیصد آپ نے لگانی لگانے اس کے بعد بینک کاری تعلقات یہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ اسکری بینک کی موجودہ سارف ہیں یعنی آپ کا کوئی اکاؤنٹ موجود ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور یس کے اوپر آپ کے لکھیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے نوہ کے اوپر کری کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے ذاتی تفصیلات یہاں پہ آپ نے دینی ہے آپ کا نام کیا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد آپ کی تاریخ پر ڈیٹو برت کے آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے آپ میل ہیں فی میل ہیں یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد اسی نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نہ اس کے بعد اسی نمبر کی تاریخی اجرا اور ایکس ویری ڈیٹو آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد ازدبادی حدثیت آپ کے کیا ہے آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں سنگل ہیں اطلاع کی آفتہ ہیں جو بھی ہیں آپ یہاں پہ ٹک کریں گے اس کے بعد زیرے کفالت افراد کی تعداد کتنی آپ کے ٹھیک ہے پانچ ہیں دس ہیں دو ہیں یک ہے جتنے بھی ہیں آپ کے زیرے کفالت وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے نمبر آپ نے دینے ہوں گے پانچ افراد میرے زیرے کفالت یہ دو ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد رہیش کے نوعیت کیا ہے آپ کے ذاتی ہے یا پھر آپ قرائے کو پر رہتی ہیں اگر آپ قرائے کو پر رہتی ہیں تو آپ کا مہانہ قرائے کتنے ہیں آپ اس کی تفصیل یہاں پہ دیں گے تو جتنی بھی ذاتی انفرمیشن آپ سے پوچھے جارہے دوستو آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنی آپ نے صحیح صحیح انفرمیشن جو ہے آپ نے ان کو بتانی ہوگی اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ پوچھا جالا جب پاسپورٹ نمبر اگر آپ کا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر آپ پاکستان سے بہر کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ شریک حیات کا نام کیا آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ utions پہ نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے مدر کا نام کیا ہے آپ کے والدہ کا نام آپ نے یہ نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا سٹیپ مکمل ہو جائے گے اس کے بعد یہ تعلیمی قابلی ہے آپ کی تعلیمی قابلی کسی میٹرک ہے بیچلر ہے یا کوئی اور ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے مجودہ رہیشی پتہ آپ کا کیا ہے مجودہ رہیشی پتہ کے مطلب یہ ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے جی آپ سے پوچھا جارہے موجودہ رہش کی حصیت کیا ہے آپ ذاتی ملکیت کے اوپر رہتے ہیں قرائے دار ہیں یا پھر والدین کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اس کی آپ نے نیچے بزاہت کرنی ہوگی اس کا مہانہ قرائے کتنے اگر آپ قرائے کے اوپر رہتے ہیں کتنے عرصے سے مقیم ہے قرائے کے اوپر آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ اس وقت آپ کا گارہ ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے دو سال سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اس کے بعد ٹیلی فون نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایمیل اڈریس اگر آپ ہے تو یہاں پہ لکھ دیں وغیرنا آپ نیو بنا سکتے ہیں یہ لازمی ہے اس کے بعد مستقر رہشی پتہ آپ کو کہا ہے جو شنختکارو بردرج ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے جسے پرمنٹ اڈریس کہتے ہیں اس کے بعد ترجیح و ڈاک آنا کا پتہ کیا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے جی رہیش ہے یا دفتر ہے یعنی جس کے اوپر آپ کو ڈاک مل سکتی ہے اسکری بینک کی جانب سے آپ بتانے جی رہیش ہے یا پھر دفتر ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پتہ آپ دے سکتے ہیں درخواست بزار کے دسخت یہاں پہ ہوں گے جو بندہ کرزہ لے رہا ہے اس نے اپنے سائن یہاں پہ کرنے ہوں گے یہ سٹیپ آپ کا مکمل ہو جائے گے اس کا ملازمت کی تفصیلات اب یہاں پہ درج کریں گے پیشہ روزگار آپ کا کیا ہے یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں آپ نے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے آپ کی جوب یہاں کونٹریکٹ بیس پہ آیا یا مستقل ہے کیا نویت ہے آپ کی جوب کی آپ یہاں پہ ٹک کریں گے اس کے بعد جس کمپنی کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں اپنے منیجر کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آجر جو بندہ آپ کو جوب دے رہا ہے یا جس کی کمپنی میں آپ جوب کرتے ہیں وہ حکومتی دارہ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا سمی گورنمنٹ ہے تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے جو بھی صورتی آل ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے جی اہدہ آپ نے کب سنبھالا تھا ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے جواننگ ڈیٹ کونٹسی تھی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے مجموعی مہانہ امدنی آپ کے کتنی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ملاک اگر آپ دو جوب کرتے ہیں دونوں کی یا ایک کرتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھیں گے جی پچاس آرہ سارہ سارہ بھی زارہ جتنی بھی ہوگی دفتر کا رابطہ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے جس کمپنی کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں وہاں کے دفتر کا ٹھیک ہے سابقہ ملازمت اگر اطلاق ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے یعنی جہاں پہ آپ نے پہلا جوب چھوڑی ہوئی ہے تو اس کمپنی کا نام اس کا وہاں پہ آپ کا عوضہ کیا تھا آپ کتنی وہاں پہ تنخواہ لے رہے تھے اس کی تفصیل آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ سٹیپ آپ کا مکمل ہوگا اس کے بعد صرف کاروباری خود روزگار یافتہ افراد کے لیے اگر آپ کا اپنا ذاتی کاروبار ہے تو پھر آپ سے یہ فارم آپ نے پور کرنا ہے بگرنا آپ نے پور نہیں کرنا اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پیشہ لکھیں گے جی آپ کا کاروبار کون سا ہے ٹھیک ہے اور کب آپ نے اس کاروبار کو کب سے آپ یعنی یہ کاروبار کر رہے ہیں آپ کے کمپنی کا نام کیا ہے یا آپ کے دفتر کا نام کیا ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد کاروبار میں حصہ آپ کا کتنا ہے آپ کا فل ذاتی کاروبار ہے یا پھر پارٹنشپ کے اوپر ہے قیام کی طریق کیا یعنی کب شروع آپ نے کیا تھا اس کے بعد کاروبار کا اگر آپ کے پیسے ہے تو یہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو پتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاروبار کے مدد کتنی ہے پانچ سال ہو گیا آپ کو کاروبار کرتے ہوئے دس سال ہو گیا کتنا عرصہ ہو گیا اس کے بعد پارٹنشپ ہے آپ کا کاروبار ہے یا واحد ملکیت آپ کی ہے یا کوئی اور بھی بندہ آپ کے ساتھ ملا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر ٹک کریں گے اس کے بعد جی آجر کے جانب سے یہ رقم کتنی آپ کی ہوتی ہے دیگر اکٹیوٹی کتنی ہوتی ہے دیگر آمدنی آپ کہاں کہاں سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کل خالص مہانہ آمدنی یعنی جو پروفٹ آپ کو ہوتا ہے آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر جو اخراجات ہیں ان کے لٹل آپ نے لکھنے ہیں جو میں کرایا کتنا دیتا ہوں کرایا آپ یہاں پر لکھیں گے یوٹلٹی بلہ کا کتنا آتا تو آپ یہاں پر لیں گے آپ کے بچوں کی تعلیم کے اوپر اخراجات کتنے آتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں گے ٹرانسپورٹ کے اوپر کتنے اخراجات آتے ہیں وہ یہاں پر لکھنے ہیں ببرچی خانہ جو ہے اس کے پر کتنے اخراجات آپ پر آتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد کرز کی ادائیگیاں اگر آپ نے کہیں سلون لیا ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھیں گے جی میں اتنے ادائیگی کرتا ہوں جو چیز آپ کے ریلٹر نہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں فیننس کی واپسی جو ہے کتنے سال میں آپ نے کرنی ہے وہ آپ یہاں لیں گے دیگر اخراجات کل مہانہ اخراجات آپ کے کتنے ہوتے ہیں آپ نے نیچے لیکن ٹوٹل کرتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا ذاتی بزنس ہے تو یہاں پہ آپ نے نیچے سنگ نیچر کرنے ہوں گے اب دوستے نیچے یہ ہے یہاں پہ بینک کے واجبات کی تفصیلات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی ٹھیک ہے یعنی جہاں سے آپ نے لون وغیرہ لیا ہوا ہے ذاتی احساسے کی یہاں پہ نیچے آپ نے تفصیلات دینی ہے آپ کے پاس کوئی گھاڑی ہے کوئی ذاتی پروپٹی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے جتنی بھی ہیں اس کا مطلبہ قرض کے لئے جہداد کی تفصیلات برہ مہربانی اس جہداد کی تفصیلات فرام کریں جس کے لئے آپ کو قرض کی ضرورت ہے یہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کلیر لکھا ہوا ہے برہ مہربانی اس جہداد کی تفصیلات فرام کریں جس کے لئے آپ کو قرض کی ضرورت ہے یعنی جس کام کے لئے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ اس کام کی تفصیلات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جہداد کے موجودہ مالک کا نام کیا ہے اگر آپ کے اپنے نام پہ پلوٹ ہے تو آپ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد سینہ اس نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جہداد کا پتہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں کے پاس کے پلوٹ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے انہوں نے کہا ٹک کریں یہاں پہ گار اپارٹمنٹ یا اکیو پلوٹ ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کو پیسو کی ضرورت ہے آپ یہاں پہ ٹک کریں گے اس کے بعد یہ کچھ تفصیلات آپ نے یہاں پہ اس کو نوٹ کر لینا ہے آپ اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ تقریباً دو پیجز کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ ٹرمز اور کنڈیشن ہوتی ہیں جسے شریعت و ذوابط کہتے ہیں یہ آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ زمانتی ایک دو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جن کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی ہوتی تو آپ کا فارم جہاں پور ہو جائے گا اگر آپ دو بندے مل کے کرزہ لے رہے ہیں تو پھر بھی یہ فارم آپ نے پور کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے میں نے پہلا فارم آپ کو پور کرنے کا طریقہ بتایا اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو بھی پور کر دینا ہے ایک جنگہ آپ نے دو لکھتے جانا ہے بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ آخر میں جب آئیں گے تو یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو جو زمانتی افرام کریں گے ان کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی اس کا نام کیا ہے اس کا اہدہ کیا ہے کمپیوٹر ریشن اختیکار نمبر اس کا کیا ہے جس کا زمانتی افرام کر رہے ہیں رہشی پتہ اس کا کیا ہے شہر کون سے ہے ملک کون سے ہے اس کا فون نمبر کیا ہے اس کا اڈریس کیا ہے یہ تفصیلات آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آپ نے ٹک کرنا ہوگا دونوں جگہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ کا یہ فارم پور ہو جائے گا آپ نے باقی جو ہے بینک میں جمع کروا آتے ہیں اگر کچھ چیز رہ جائے گی تو وہ خود ہی اس کو پور کر لیں گے ٹھیک ہے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب میں نے آپ کو فارم پور کرنے کے مکمل طریقہ بکار بتا دی ہے جب آپ فارم کو پور کر لیں گے تو چند دیکھ ڈاکومنٹس کے آپ کو چاہیے ہوں گے شناختکار کے کوپی آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانی ہے سیلری سلپ پچھلے دو مہنے کی یا ایک مہنے کی لازمی آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے سیلری سلپ کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد پروف آف انکم اگر آپ کے پاس سیلری سلپ ہے تو صرف یہی لگا دیں کافی اگر آپ کے پاس سیلری سلپ نہیں ہے تو پروف آف انکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اس کی جگہ پر یہ آپ کو ہر کمپنی سے مل جاتا ہے کوئی آپ کو بنا کر بھی دے دے گا یہ صرف پروف چاہیے ہوتا ہے بینک کو یہ بندہ آپ کہیں پہ جوب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے بعد چھے مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی بینک میں آکاؤنٹ ہوتا ہے ان سے یہ سٹیٹمنٹ منگا جاتا ہے پروپٹی ڈاکومنٹ صاحب نے ساتھ لگانے ہوں گے یہ بینک والے بہتر آپ کو بتا سکیں گے آپ کی سیچویشن کو دیکھنے کے بعد یہ ڈاکومنٹ صاحب نے فارم کے ساتھ لگانے اس کے بعد فارم کو آپ نے اسکری بینک میں جمع کروا دینا ہے آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے منصور ہوتی دونوں صورتوں میں آپ کو بینک کے جانب سے کال آ جائے گی ٹھیک ہے آخر میں دوست میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ انسٹالمنٹ پلان جانا چاہتے ہیں اسکری بینک ہے تو یہاں آکے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ پچاس لاکھ رفت کرزہ لیتے ہیں تو آپ کے مہانہ کس کتنی بنے گی اس کو میں تھوڑا زون کر دیتا ہوں یہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یہاں سے اندازہ بھی کر سکتے ہیں اسکری بینک کی افیشل ویب سر کا وزر بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں کی تفصیلات کو آپ خود ریٹ کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ آپ کے مہانہ کس کتنی بنے گی ٹھیک ہے بسیل کے لئے اس وڈیو کے نظر آپ کو بتانا تھا کہ آپ فارم کو کیسے پور کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوست امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھے وڈیو دیکھنے کے لئے فوری نوکری چینل کو سبسکرائب کر لیں